پاکستان کی طرف سے لگاتار سنگھر شیرام کا اولنگن ہو رہا ہے لگاتار سیما پار سے فائرنگ ہو رہی ہے بی ایس ایف کی طرف سے بھارتی ایسینہ کی طرف سے مو توڑ جواب دیا جا رہا ہے لیکن ایک دردنا خبر آئے کل پاکستان کی فائرنگ میں زخمی و جوان راجی رویب شہید ہو گئے بیار کے برشالی میں جب شہید کو آخری ویدائی دی گئی تو آسووں کا سیلاب عمر پڑا گیارہ سال کے اس ماسوم کو پتا کی جتا کو مخاگنی دیتے وقت پتا بھی نہیں تھا کہ جس پتا نے اسے اپنی گود میں کھلایا ہے وہ گود اب اسے کبھی نصیب نہیں ہوگی اس پتنی کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں اپنے بھائی کو کھونے کا درد فوجی بھائی کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہ رہا ہے بیہار کے ویشالی کے چکھاجی گاؤں میں جیسے ہی شہید راجی ورائے کا پاردھو شریر پہنچا پورا گاؤں انہیں آخری بار دیکھنے کے لیے امر پڑا سڑک کے کنارے کتاربت کھڑے سکولی بچوں نے بینڈ باجوں اور پھولوں سے شہید کو شدھانج لی دی شہید راجی ورائے نے آٹھ گھنٹے زندگی اور موت سے جنگ لڑی لیکن ان کے سینے میں لگی چار گولیوں نے انہیں اتنا زخمی کر دیا تھا کہ اسپتال میں انہوں نے دم توڑ دیا حوالدار راجی ورائے اپنے پوشٹ پہ جا رہے تھے ڈیوٹی کے لیے حوالدار جو آج کل شیلنگ چل رہی ہے تو اسی میں سے ان کی انجیری ہوئی اور پھر ان کو واپس ہسپتال لے گیا گیا سینہ میں حوالدار شہید راجی ورائے 28 اکٹوبر کو جمہو کشمیر کے ادھمپور میں بیس کیمپ سے پوشٹ تک جا رہے تھے تب ہی وہ پاکستانی گولی کا شکار ہو گئے انہیں شرینگر کے اسپتال میں بھی بھردی کر آیا گیا لیکن انہوں نے دم توڑ دیا شہید راجی ورائے کی دو بیٹی شرطی اور شیوانی اور ایک بیٹا ستھیجیت ہے شہید کی پتنی سنگیتا پتی کا پارتھف شریر دیکھ کر بلا کھوٹی سنگیتا پتی کو کھونے کے بعد بچوں کے بھوشے کو لے کر چندتے تھے ہمارے پتی نے سہید ہو گئے اور ہمارے پورے پریوار چھرگوں کے چھوڑ کے چلے گئے میں کیا کروں چھار کے لے کر اب میں بیچ دہر میں پرے ہوں اب اس پر کیا سوچنا ہے سر سوچئے دو بچی ایک لڑکہ لے کر میں کیا کروں میں کیسے جب رہا سکتا ہوں اس دنیا پر اب ہمارے پتی نے آپ کے پورے بھی ہاتھی کو سمع لے لیکن اب ہم کو کون سمعنے والا ہے شہید راجیو کا پورا پریوار صدمے میں ہے پتہ مسودن کو اپنے بیٹے کی شہادت پر گروہ ہے اور ان ویر سپوتوں کو پورا دیش سلام کر رہا ہے